بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم ہم روزمرہ زندگی میں بارش ہوا کے دباؤ نمی درجہ حرارت اس کو ہم کہتے ہیں موسم یہ مختصر مدد کے لئے مختصر مدد سے میرا مطلب ہے کہ ایک دو دن یا ہفتے یا دس دن کے لئے جو حالت ہو موسم کی اس کو کہتے ہیں اور ابو ہوا سالانہ طور پر کسی ملک یا کسی علاقے کی بارش ہوا درجہ حرارت نمی ہوا کا دباؤ اس کو جب ہم پورے سال کے لئے کلکولیٹ کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ابو ہوا موسم میں تبدیلی وہ دن بہ دن ممکن ہے کسی بھی وقت اس میں تبدیلی آ سکتی ہے آج دوبھے تو ہو سکتا ہے دوپہر کو وہ بادل ہو بارش بھی ہو سکتی ہے جبکہ ابو ہوا میں تبدیلی کے لئے کمس کم تیس سال کا عرصہ مطلب جتنا زیادہ ہو تو اتنا زیادہ ہم واضح طور پر اس میں پرک کو محسوس کر سکیں گے تو یہ ہے پاکستان اور پاکستان کی ابو ہوا اگرچہ ہم اسے بظاہر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک چوٹا سا ملک ہے لیکن اتنا چوٹا ملک بھی نہیں ہے الحمدللہ تقریباً کچھ آٹھ لاکھ سے کم یعنی ست لاکھ چھن میں ازار چھن میں مربع کلو میٹر کے احاتے میں پیلا ہوا یہ ملک ہے اور اسی بنا پر مختلف جگہوں پر مختلف موسمی حالات پائے جاتے ہیں پاکستان میں دنیا کے تمام حطوں کی خصوصیات یہاں پر موجود ہیں سہرائی بھی پہاڑی بھی میدانی بھی خوشک بھی نیمخوش بھی تو تمام تر خصوصیات پائی جاتی ہیں یہاں پر یہاں پر بورڈ میں پر ہم نے ایک درجہ بندی ان کی واضح کی ہے یہ درجہ بندی یا یہ ہتھیں جو ہم نے یہاں پر واضح کر دی ہیں یہ ابو ہوا کے لحاظ سے ہیں اس قسم کے ہتھوں کی وضاحت وہ آگے آئے گی لیکن اس میں اور اس میں توہر سا پر رہے پاکستان جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت وسی ملحے تقریباً سولہ سو کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور آٹھ سو پچھت سی کلومیٹر میں یہ پیلا ہوا ہے یعنی چوڑائی تو اس وجہ سے مختلف علاقوں میں مختلف موسمی حالات پائے جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے ایک کو بلند پہاڑی حتہ اس میں تقسیم کیا ہے پاکستان کا ایک علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پر انتہائی بلند و بالا پہاڑ پائے جاتے ہیں جس طرح کے گلگت کے علاقوں میں چترال کے علاقوں میں ترشمیر جیسے کےڑو نانگپربہ جیسے بلند پہاڑی علاقے تو ایک یہ ہے دوسرا مرتوب پہاڑی حتہ ہے مرتوب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ علاقے وہ پہاڑی علاقے جہاں پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہو تو ایسے علاقے مری ابتابات کاغان نتیا گلی وغیر میں یہ ہوتے ہیں یہاں پر جو جنگلات ہیں وہ محروطی شکل کے ہیں سدہ بہار جنگلات یہاں پر پائے جاتے ہیں اور یہ پاکستان کے خوبصورت ترین علاقے وہ بھی ان مرتوب پہاڑی علاقوں میں ہیں نیم خوشک پہاڑی حتہ یہاں پر نیم خوشک نیم خوشک سے مطلب یہ ہے کہ وہ علاقے جو مکمل طور پر تو خوشک نہ ہو لیکن خوشکی جیسے خصوصیات وہ رکھتے ہو یعنی خوشکی کے قریب قریب ہو نیم خوشک میں وادی پیشاور کا علاقہ اور شمالی پنجاب کے علاقے یہ اس میں شامل ہے بلکہ جنوبی پنجاب کے بھی کچھ علاقے اس میں شامل ہے وادی پیشاور سے مراد مردان چارسدہ سوابی نوشیرہ اور بزادہ خود پیشاور کے علاقے کو وادی پیشاور کا علاقہ کہتے ہیں اور اسے وستی کے پی کے بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری چوتی نمبر پہ نیم مرتوب میدانی حتہ نیم مرتوب یہاں پہ نیم خوش اور نیم مرتوب نام دیکھیں تو طولہ سا پرک لیکن سیچوئیشن تقریباً ایک جیسی ہے لیکن یہاں پہ جو معمولی سا پرک ہے وہ بھی میں واضح کرتا چلو دیکھیں یہاں پہ پرس کریں ایک پوائنٹ میں واضح کرتا چلو یہاں پر ایک خط میں نے گینچا اس طرح اس طرف میں نے خوش لکھا اور اس طرف میں نے مرتوب لکھا تو دیکھیں وہ علاقے جہاں پر خوش کی والے خصوصیات وہ ان پر نمائع ہو تو وہ ہوتے ہیں نیم خوش مطلب مکمل طور پر تو خوش نہیں ہے لیکن خوش کی والے خصوصیات اس علاقے میں زیادہ ہے اور ایک مرتوب علاقے ہیں جو بہت زیادہ بارش وہاں پہ ہوتی ہو تو یہاں پہ نیم مرتوب میدانی وہ پہاڑی علاقوں کی بات ہو رہی تھے یہاں پہ اب میدانی تو وہ علاقے جو مرتوب تو نہیں ہے لیکن درمیان لیول کے مرتوب ہے یا مرتوب خصوصیات وہ رکھتے ہیں جیسے کہ راولپیڈی کے علاقے سیالکوٹ کے علاقے اسلامباد وغیرہ یہ اس میں آتے ہیں یعنی مرتوب پھر نیم خوشک میدان نیم خوشک یہاں پہ ہم نے سوری یہاں پہ نیم خوشک پہاڑی علاقوں میں منسیرہ کے علاقے بھی کچھ علاقے وہ آتے ہیں اور یہاں پہ سوات کے ابتدائی علاقے جس طرح ملکان کے بعد والے علاقے وہ نیم خوشک پہاڑی علاقوں میں شمار ہوتے ہیں اور نیم خوشک میدانی میں اس میں وغیرہ پیشا اور والے جو بات میں نے کی تھی وہ نیم خوشک میدانی میں آتے ہیں اور پنجاب کے کچھ علاقے وہ نیم خوشک میدانی علاقوں میں شمار ہوتے ہیں اس کے ہی مکمل طور پر تو ایسا نہیں ہے کہ خوشک لیکن کبھی کبار شاز و نادر سال میں دو تین دپا بارش یہاں پہ ہوتی ہے پسلے معمولی حد تک یہی وہ اگائی جا سکتی ہے تیسری بات کہ ان علاقوں کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے یہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ اگر اس پر تولی سے سرمایہ کاری کی جائے محلت اس پر کی جائے تو اسے دوبارہ قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے یہ مکمل طور پر سہرہ نہیں بنے جبکہ ساتھوے نمبر پر ایسے علاقے یہ سہرہ یہ جنوبی پنجاب اور کچھ حد تک یہ سن میں ایسے علاقے پائی جاتے ہیں جبکہ سہرائی علاقے ہمارے جسر چولستان ترپارکر اور خاران مکران کے علاقے نارا کے علاقے یہ اس سہرائی علاقوں میں شامل ہے جو مکمل طور پر ریتلی علاقے ہو وہ ہم پر نباتات تقریبا ناپید ہوتے ہیں پانی بھی ناپید ہوتا ہے لوگوں کا پیشہ یہاں پر یہ گلابانی ہے اور خانہ بدوش قسم کے لوگ یہاں پہ پائے جاتے ہیں آخری ٹاپک ساحل ہتہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ تقریبا ایک ازار چیالیس کلومیٹر کا ساحل ہتہ ہے اور ساحل ہتے میں ہمارے گوادر لسپیلا مکران کراچی ٹٹا بدین کے علاقے یہ ساحلی علاقے کہلاتے ہیں یہاں پر لوگوں کا پیشہ ماہگیری ہے زیرتر اور سنتی ادار مراکس بھی قائم ہے جیسے کہ کراچی ایک بہت بڑا پاکستان کا سنتی شہر ہے اور یہ ساحلی شہر بھی کہلاتا ہے اور اس کے ساتھ اب موجودہ دور میں گوادر وہ بھی ایک سنتی شہر بن رہا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور اس کے ساتھ بن قاسم یہ تین ایسے علاقے ہیں جہاں پر بندرگاہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ چھوٹی پیمانے پر ماہیگیریوں کے لیے جیوانی پسنی مانا کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بندرگاہ موجود ہیں یہ تو ہمارا پاکستانی ہٹوں کے متعلق یہاں پر ہم آتے ہیں پاکستان کے اہم گلیشئر الحمدللہ پاکستان کے ساتھ بیس کلومیٹر سے زیادہ ایسے گلیشئر ہے جن کی تعداد بھی بیس سے زیادہ ہی بیس کلومیٹر والے ایسے گلیشئر ان کی تعداد بھی تقریباً بیس زیادہ ہے اور یہ گلیشئر پاکستان کے پاشی نظام میں ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہی گلیشئر پاکستانی زمینوں کے لیے آپ پاشی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور سارا سال ہمارے نہروں میں پانی جاری سارے رہتا ہے انہی گلیشئر کے بدولت انہی گلیشئر میں سب سے لمبا بڑا وہ سیاچین گلیشئر ہے جس کی لمبائی تقریباً اٹھتر اور بہتر کلومیٹر یہ بعض کتابوں میں اٹھتر کلومیٹر اور بعض میں بہتر کلومیٹر بتائی جاتی ہے اس کے بعد ہے بالتورو گلیشئر جس کی لمبائی تقریباً با سٹھ کلومیٹر ہے یہ پاکستان کا دوسرا ہے اور تیسرا ہے بالتورو باتورا جس کی باتورا کے لمبائی تقریباً ستاون کلومیٹر ہے اس کے بعد چوتے نمبر پر اگرچہ یہ بعض کتابوں میں وہ دیرتے ہیں حص پر ہے حص پر کی لمبائی تقریباً باون کلومیٹر وہ بتائی جاتی ہے یہ گلیشئر یہ ایک بہترین سورس ہے اور جس کی لمبائی تقریباً ان تمام گلیشئر کی لمبائی وہ تقریباً سترہ سو اکتر کلومیٹر یہ بتائی جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ضرعہ ہے پاکستان کی پاکستان کے نہری نظام کے لئے اور پہلے لیکچرز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خطبین کے بعد یعنی نارت پول اور ساؤت پول کے بعد یہ گلیشئر کوئی ہماریہ کے یعنی پاکستان اور کچھ انڈیا نیپال وغیرہ میں بھی ہے یہ تیسری بڑی اماجگاہ ہے اس دنیا میں برب کے حوالے سے انہیں گلیشئر کے بنا پر کچھ دریاؤں کا نظام چلتا ہے پاکستان میں جنہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کے دریاؤں کا نظام تو پاکستان میں تین قسم کے نظام دریاؤں کے ایک کو ہم کہتے ہیں دریائے سندھ کا نظام دریائے سندھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انہیں کلکولیٹ کرتے ہیں یعنی شامل کرتے ہیں پاکستان کے باؤنڈری یعنی خنجراب کے علاقے سے اگرچہ یہ چین کے علاقے طببت سے شروع ہوا ہے لیکن چونکہ وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے ہم پاکستان کے حوالے سے صرف بات کریں گے تو یہ دریائے سندھ پاکستان کے خنجراب علاقے سے شروع ہو کر تٹہ بدین کے علاقے میں بحیر عرب کے ساتھ مل کر یہ احتتام پذیر ہوتا ہے انہی دریائے سندھ کا نظام دریائے سندھ کے نظام سے مطلب کہ وہ پانی یا وہ دریائے جس کی مدد سے پاکستان کے مختلف زمینیں وہ سیراب ہوتی ہو یا دریائے سندھ کا وہ نظام وہ پانی جس سے ہم اپنے زمینوں کو سیراب کرتے ہیں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس میں دریائے سندھ کے ساتھ اٹک کے مقام پر دریائے کابل وہ معاون دریائے اس کا بن جاتا ہے معاون دریائے مددگار دریائے جو آپ پاشی میں دریائے سندھ کے ساتھ مدد کرتا ہو یا پانی کے خجم میں اضافت اس میں اس کے ساتھ مدد کر سکتا ہو تو یہ معاون پنجاب چنا راوی ستلچ بیاس وہ دریائے بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہی اور مزید علاقوں یا کیتوں کو سیراب کرتے ہی پھر یہ تو ہے دریائے سندھ کا نظام یہ سندھ کے ٹٹا بدین علاقوں میں یہ احتتام وزیر ہوتا ہے پھر اسی میں آتا ہے اندرون دریائوں جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے اندرون دریائوں کا نظام تو یہ دریائے پاکستان کے اندر ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور اندر ہی احتتام پذیر ہوتے ہیں ایسے دریائے یا ان دریائوں کا نظام بلوچستان میں رائچ ہے جو کہ راسکو کے علاقے سے اور کرتا کے علاقوں سے جو مختلف پہاڑیا ہیں تو ان پہاڑوں سے ندی نال چشموں کے ذریعے سے یہ پانی آتا ہے ایک دریائی شکل چھوٹے چھوٹے دریائے وہاں پہ حق پورالی وغیرہ تو یہ دریائے وہاں پہ دو مشہور جیلے ہیں جیل حامون لورا اور جیل حامون مشہور یہ پانی ان دریائوں کا پانی آتا ہے ان پہاڑوں سے اور ان جیلوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے اس لئے اسے کہتے ہیں اندرون دریائوں کا نظام چونکہ وہ دریائے وہاں پہ وہ چھوٹے چھوٹے ہی اور جیل حامون مشہور لورا ایک آپ کہہ سکتے ہو ویسے تو وہ مرتبہ بلجستان میں قائم ہے لیکن ایک سہرائی قسم کا ماحول بھی وہاں پہ ہے تو زمین کے ایبزورکشن پاور وہ کافی زیادہ ہے تو پانی تیزی کے ساتھ ادھر جزد بھی ہوتا ہے تو اس لئے وہ برتا نہیں ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جیلوں میں گرتا ہے یہ پانی اور وہ جیل مکمل نہیں ہوتا برتا نہیں ہے تو اس کا ایک مسئلہ یہ ہے تیسرے نمبر پر ہے ساحلی مکران کا نظام ساحلی مکران وہ دریا جو سمندر کے آس پاس ہو ساحلی علاقوں میں جس طرح حق کے علاقے میں پورالی کے علاقے میں ہنگول کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے دریا ہے اور وہ بحیر عرب کے ساتھ ملتے ہیں یہاں پر چھوٹے قسم کے درف وہ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ نمکین پانی میں ابزائش کر سکتے ہو تو یہ تینوں دریائی سندھ کے نظام کہلاتے ہیں یا پاکستان کے دریائوں کا نظام اسے کہتے ہیں جو کہ اس گلیشئر کی وہ اجازے بنے ہیں تو آج کے ٹاپک میں ہم نے دو بڑے ٹاپک پاکستان کی ابو ہوا کے مطالب پڑا اس کے ساتھ جو ہٹے پائے جاتے ہیں آٹھ قسم کے ہٹے وہ ہم نے بتائی تفصیل کے ساتھ اور دوسرا ٹاپک پاکستان کے اہم گلیشئر اور اس گلیشئر کے بینہ پر پائے جانے وارے دریائی نظام یہ بھی ہم نے پڑے امید ہی یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ اور ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں شکریہ وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا